کہ پاکستان سے ایک کارگو جو کہ لنڈن میں سب سے بڑی پورٹ پر لیس کیا گیا ہے اور اس کو لیس کرنے کی وجہ کیا تھی پاکستان سے اومان رکا اومان سے لنڈن گیا اب لنڈن جا کے اس میں کرپشن کا بہت سارا سامان جو کہ لوکل ایمپورٹر نے ایمپورٹ کرنا تھا اس میں سے کارگو میں سے ملا ہے دستیاب ہوا ہے اور وہاں کے جو سپاہی تھے انہوں نے اس کو لیس کر دیا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پیچھے اومان نہیں پاکستان ہوگا کیونکہ پاکستان ہسٹری سے اسی چیزوں کے وجہ سے پیچھے اور بدنام ہے پاکستان ہی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اومان نہیں کر سکتا اور ہم لوگ جاں بھی جاتے ہیں مانگتے ہیں جفصوص کی بات ہے پاکستان کے لیے ایک لسٹ نکلی ہے جس کے اندر all over the world کے پاسپورٹ کو ریکمینڈ کیا گیا ہے valuable اور devaluable پاکستان کے لیے افصوص کی بات کہ پاکستان کو پانچ ان ملکوں میں رکھا گیا ہے جن کے پاسپورٹ devaluable ہیں میرے خیال سے پاکستان کے جو administration ہے اسی کا قصور ہوگا ہے اس میں یہ پاکستان سے یا سے گیا ہے وہ ایک terror country ہے کیا آپ اس چیزے اتفاق کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ terrorism باہر سے آتا ہے کیا پاکستان کی اس میں involved ہے نہیں پاکستان terrorism میں تو بالکل پاکستان international media کے لوگ اس کو highlight investigation میں وہ کوئی کسی other countries کا نکل دا ہے پاکستان کا کوئی نہیں نکل دا نام مسلمانوں کا use کرتے ہیں یا وہ کوئی اور اس کو رنگ دے لیتے ہیں پاکستان کو بدنام کرنے کے ساتھ جان لگ لگتی ہے وہ یہی ہے سامہ مین اگر لادن کے بات کریں بہت پرانا قصہ ہے لیکن اگر ہم دیکھیں اس کی ساری چیزوں کو ہسٹری کو اٹھائیں تو وہ پاکستان کے اندر چھپا ہوا تھا ہمارے لئے بھی confusion میں ہے ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ بھئی امریکہ نے اس کو قتل کروایا بعد میں پاکستان کے اندر جو ہسٹری ہے وہ انہی کی بنائی ہوئی ہے جو سارے میڈیا ہے یہ انہی کا کنٹرول کیا ہے ہم لوگ اتنا کنٹرول کیوں نہیں رکھتے ہماری جو politicians ہیں ان کو چاہیے تھوڑا سا کنٹرول کریں اس کو پر امان بھی ہو سکتا ہے ضروری تو نہیں اب جو بھی کام کرے گا وہ پاکستان کرے گا یہ تو وہ بات ہوگی کہ یہاں پر کوئی بھی کام ہو رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا کیوں کہہ رہا ہے کہ پاکستان ہی ہوگا اور ایک کے ایک نے کہا ہے ہمارا ایک ایمیج خراب ہویا ہے اس کی وجہ سے پاکستانی انٹرنیشنل میڈیا جو مرضی کہتا جائے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کرپشن کر رہے ہیں اگر پاکستان کا ایمیج خراب ہوئے تو کس نے کیا ہے ہمارے جیسے لوگوں نہیں کیا ہے مطلب کوئی باہر سے دوسرے لوگوں نے تو نہیں کیا یا امریکہ کے لوگ یہاں پہ آکے تو نہیں کر رہے ہمارے لوگ ہی جا کے کرتے ہیں وہاں پہ بھی جا کے ہیں ہمارے لوگ ہی کرتے ہیں ہمارے جیسے لوگ ہی کرتے ہیں پانچے انگلیاں برابر نہیں ہوتی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں تو کچھ برے لوگوں کی وجہ سے ہمارا ایمیج بنا ہے پاکستانی لوگ جو ہے وہ اونس بھی بہت ہیں سیر اگر ہم دیکھیں ہم لوگ جب دبائی میں جاتے ہیں دبائی کے اندر زیادہ میجورٹی میں آپ ایکٹرین فیکرز کو دیکھ لیں اگر سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں تو زیادہ میجورٹی میں کرپشن جو کرتے ہیں وہ پاکستانی کرتے ہیں دبائی کے اندر آپ نے خود سے مطلب جسٹیفائی کر لیا جی پاکستانی کرپشن کرتا جا کے میں آپ کو کہہ رہی ہوں جو بھی نیوز آتی ہے میجورٹی میں دبائی کے اندر سے وہ یہ آتی ہے دبائی کا نام لیا میں نے کسی ملک کا نام نہیں لیا دبائی کے اندر سے یہ نیوز آتی ہے جب بھی آتی ہے کہ پاکستانی نے کرپشن کی پاکستان کے لئے یہ نکلا پاکستانی بندے نے یہ ایسے کیا اور بدنام پیچھے پاکستان ہوتا ہے بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گھر کی طرف دیکھیں اپنے گھر میں ہی اپنے بھائی کو یا اپنی بیان کو برا گئیں گے تو بائر والا تو کہے گا ہی کہے گا لیکن کیا بھی تو بیڑی بات سنیں اگر کوئی پاکستانی دبائی میں جا کے کوئی غلط کام کرتا ہے یا کرپشن کرتا ہے تو یہ پاکستانی کو سوچنا چاہیے نا سوچنا چاہیے گے نہیں صرف اپنے ضمیر کی بات ہے جس کا ضمیر زندہ ہے وہ نہیں کرتا جس کا مر گیا ہے اس کو ہوتا ہے کہ مجھے پیسہ آنا چاہیے چاہے وہ کیسے بھی آئے آج میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک ٹویٹ کیا ہے انڈیا سے اور ایک بالکل سوشل میڈے پر انہوں نے ویڈیو بقاعدہ بنائی ہے ادھر کا کہنا ہے کہ آج تک کبھی انڈیا کیسا سنا ہے کبھی انڈینز لوگوں نے باہر ملک جا کے اپنے ملک کو بدنام کیا ہے انہوں نے یہ بقائدہ بولا ہے کیا آپ کو لگتا ہے ایسا نہیں ہے یا ایسا ہے ہم بات کروندر ادھر ہینڈ انڈیا کی ان کا جو پاسپورٹ ہے ہائی کولیٹی میں آیا ہے ہائی کٹیگری میں انہوں نے شامل کیا اس کے علاوہ یہ بھی کہا ہے کہ انڈیا جو ہے ایک ایسا ملک ہے جو کہ خود مختار ہے اس کے علاوہ ان کے جو لوگ ہیں وہ انڈرنیشنل بیس ایک اچھی پوزیشن رکھتے ہیں بات انڈر ادھر ہیڈ پاکستانی ایسا نہیں ہے کیوں انڈیا دیکھیں جی آپ کی انڈسٹری ایکنومکلی آپ بلکل کراش ہو چکے ہیں آپ دیکھیں یہاں سے جتنے بڑی بڑی کمپنیز ہیں جتنے بڑے بڑے پرینٹس ہیں وہ یہاں سے موف کر رہے ہیں پاکستان سے اتنے ٹیکسز ہیں اتنے زیادہ آپ کی ایل سیز بند ہیں اس وقت آپ کوئی چیز ایمپورٹ نہیں کر سکتے کوئی چیز یہاں پہ پاکستان میں آ نہیں سکتی ڈالر ریٹ آپ یہاں پہ فیک جو ہے لوگوں کو اتا رہے ہیں کہ ڈالر ریٹ کیا ہے ایکشولی مارکٹ کیا سینریو کچھ اور ہے جس کی وجہ سے یہ سارا پرابلم ہے تو اس وجہ سے آپ ادھر ہینڈ انڈیا کو دیکھیں تو کتنا وہ اس وقت جو ہے وہ جا رہے ہیں بزنس دیکھیں وہاں پہ ایکنومکلی وہ دیکھیں ٹھیک ہے وہاں پہ بھی ایشوز ہیں پر یہاں پہ جو لوگوں کو غلط بتایا جاتا ہے اور انٹرنیشنل فورمز پہ بھی ہمارا جو امیج ہے وہ غلط دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے آج ہم اس حلات کو فرسٹ آف آل یہ بتائیں کہ پاکستان کا جو ہے وہ لیو کٹیگری میں کیوں آیا ہے پاسورٹ یہی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیوں آیا ہے دیکھا جائے تو ہمارے جو بڑے بڑے بیٹے ہوئے ہیں وزیر آزم وغیرہ یا جو بھی پولیٹکس ہیں میں بھی ان کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ سارے ایشوز بن رہے ہیں اگر یہ اپنی حکومت بلکل صحیح کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایشو بنے گا اگر ہم بات اندار ہند انڈیا کیوں انہوں نے کہا ہے کہ جو پاسپورٹ ہے ایک وہ تو ہائی ہے اور اس کے علاوہ وہ ایسا ممالک ہے ایسا ملک ہے جو کہ ایک سو سے زیادہ ملک میں بداؤ پاسپورٹ جا سکتا ہے اب دیکھا جائے نا ساری سیچویشن آتی ہے ڈیپینڈ کرتی ہے پاکستان کی پولیٹکس جیسے میں نے کہا آپ کو بتایا ابھی ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ جب تک ہمارے وہ جو بڑے بڑے بیٹھے ہوں ہیں جب کسی غریب کا حق نہیں نہ کھایا جائے گا اس ملک میں تو مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز اوٹومیٹیکلی صحیح ہو جائے گی کیا کوئی لگتا ہے یونٹی پاکستان میں آ سکتی ہے جس طرح کی صورتح حال چار رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ آ سکتی ہے لیکن ہمارے جو کیا کہتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح میں نے آپ کو ابھی ابھی پھر کہہ رہا ابھی ابھی بتایا تو مجھے لگتا ہے کہ جب تک ہماری یہ قوم جاگے گی نہیں ایک دفعہ اپنا رائٹ لینے کے لیے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے کہا ہے کہ جسٹس جس ملک میں انصاف نہیں ملے گا وہ ملک ایسے ہی دے گا آپ مجھے بتائیے گا جسٹس کا ڈینک پتہ ہے پاکستان کا کس نمبر پہ آتے ہیں میں بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ تو نہیں مجھے بتا لیکن جو سیچویشن چل رہی ہے اس ٹائم مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائم بلکل لوگ ایٹھا گری پہ چل رہا ہے ون فورٹی پلس ڈینک آتا ہے جسٹس میں آپ مجھے بتاؤ وہ قوم کیسے ترقی کرے گی جس قوم میں انصاف نہیں ملتا عدل و انصاف نہیں ملتا اور یہ بھی قرآن مجید میں لکھا ہوئا ہے کہ وہ قومیں بڑھ باد ہو جاتی ہے جو عدل و انصاف پر نہیں چل آپ نے ابھی بات بولی ہے کہ ہم لوگ یہ کلیم کرتے ہیں روڈز بگرہ کا ایش ہوا آتا ہے آپ مجھے ایک بات دے گا اگر میں انڈیا کی بات کر دوں تو میں ریسنلی ہی ریپورٹ پڑی تھی کہ انہوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ ایک لوگ جاری کیا اور اس کے علاوہ یہ بھی بولا ہے کہ انہوں نے اپلیکشن بنائی ہے جس کے پر اپلوڈ کرو گے اس پارٹ کی اس پر ایکشن لیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انعام بھی دیا جائے گا ملکل ٹھیک ہے اچھی بات ہے بات آ جاتی ہے فنڈز پر ان کے پاس فنڈز ہیں بات میں پھر پاپولیشن پر کروں گا پاپولیشن کا یہ ہوتا ہے جب سو لوگ آپ کو ٹیکس دیتے ہیں اور دس لوگ آپ کو ٹیکس دیتے ہیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ فرق ہوگا یا نہیں ہوگا ڈیفرنس کتنا آئے گا آپ کی ایک انکم ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پر ٹیکس جتنا پاکستان میں پڑھتا ہے وہاں پر ٹیکس ہوتنا پڑھتا ہے میں ہم نہیں پڑھتا چلیں بار سیکنڈ ہم پتا آپ کو دیکھیں اگر ہم اپنی گاڑیوں کے سیکٹر پہ ہی بات کریں آپ کو پتا ہے کہ گاڑیوں کے پرزے آتے ہیں باہر سے یہاں پر جسٹ سیمبلنگ ہوتی ہے مینوفیکشن نہیں ہوتی میڈین پاکستان لکھا ہوا نہیں آتا ہے جب سیمبلنگ ہوتی ہے اس پر ٹیکس کی طرح پڑھتا ہے دبل ٹیکس پڑھتا ہے جو کہ عوام عوام تو لے ہی نہیں سکتی اسی طرح ہر چیز نہیں ہے ہم لوگ پاکستان میں مینوفیکشن تو کسی چیز کی کاری نہیں رہی ہے ایمپورٹر ایم ہم بھیڑ تک تو ایمپورٹ کر رہے ہیں باہر سے ایسی ہی ہے گندوم پیاس بکرہ تو ایمپورٹ کر رہے ہیں اس کے برق سکر ہم انڈیا کے بات کریں تو وہ لوگ مینوفیکشن ہیں ہمارے جو سے ابھی آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان ایگری کلچر کنٹری ہے ہمارے یہاں پر جو سے ایگری کلچر ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود ہم باہر سے ایمپورٹ کرتے ہیں ایمپورٹ میں آپ کو کہہ رہی دی کہ ایمپورٹ ہو رہے ہیں ہماری گنمنٹ نے کبھی اس چیز پر توجہ ہی نہیں دیا ہے کہ ایمپورٹس کو بین کر کے اچھ دیر کے لیے خود ہمارے فیکچنگ سٹارٹ کریں پہلے مشکل ہوگی لیکن اس کے بعد ہماری آہستہ آہستہ خود ہی ایکانومی سٹیبل ہونے لگ جائے گی اس وقت جتنی مشکل پاکستان پر آئی ہوئی ہے میرے خیال سے ابھی اس ٹائم پاکستانیوں کو اس ٹھیکے کی برداشت کرنے کی ان میں ہمت نہیں ہے جو سیدھی سی بات ہے کیونکہ آپ کو بھی آئیڈیا ہے کہ اس میں اگر ہم خود اس چیز کی پروڈکشن شروع کر دیں گے اس میں ایک تو ٹائم لگے گا ٹھیک ہے پروڈکشن آپ نے ایک بائیس کروڑ عوام کے لیے وہ چیز پروڈیوز کرنی ہے ٹھیک ہے جب آپ ایک بائیس کروڑ عوام کے لیے وہ چیز پروڈیوز کرنی ہے آپ کو تم از کم بھی دس سے پندرہ سال لگیں گے اس چیز کو گروت کرنے میں اس چیز کی پروڈکشن کو آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ میٹ کرنے میں دس سے پندرہ سال بعد پاکستان کا کتنا ڈاؤنفول ہو جائے گا اس بات کا آپ کو شاید آئیا ہے